اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ تمام ویورز کو ہماری ویڈنائٹ کرپٹو مارکٹ میں بہت 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 وارم ویلکم سو گائز یہاں پر مارکٹ نے ہمیں جو کریش دکھایا ہے آئی ہوپ کہ میں آپ کو اس کریش کے لیے پہلے سے ہی تیار کر چکا تھا آج صبح کی ویڈیو میں دوستو میں نے آپ کو کمپلیٹلی اگاہی دی تھی کہ اس پومپ کو آپ کوئی پرماننٹ پومپ کنسیڈر مت کیجئے گا اور کیونکہ ویلز اس وقت بہت زیادہ الیٹ ہے اب یہ کس طرح کی ویلز تھی یہ اس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کریں گے کیونکہ وہ جاتے جاتے ہمیں یہاں پر ایک بڑا زبدست پروف دے کر گئے ہیں اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں مارکٹ میں ٹوٹلی جو سرمایہ کاری کی شکل میں اس وقت لوس ہوا ہے وہ ہے 44 بلین ڈالر کا یعنی کہ 44 بلین ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور بی ٹی سی ڈومینس ایک مرتبہ پھر 20 سنٹ کی کمی کے بعد 38 پرسنٹ پہ جا پہنچا ہے اور جیسے کہ اس کی اپ ڈیٹ میں آپ کو ہر ویڈیو میں پہنچاتا چلا جا رہا ہوں تو اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ بی ٹی سی نے دوستو ٹوٹل اپنا کریش اگر ہم صبح کی ویڈیو سے لے کر اب تک اگر بات کریں تو تقریباً اس میں ٹویلو ہنڈر ڈالر کا کریش آیا ہے بی ٹی سی میں لیکن اگر ہم اس میں سے ہماری دوپہر کی ویڈیو کو جو ہے کہ ریموف کر دیں تو اس میں کریش ہم دیکھ رہے ہیں دوستو تقریباً اس وقت کمپیرٹیبلی جو کمی ہوئی ہے وہ ہے نو سو ڈالر کی ٹھیک ہے نائن ہنڈر ڈالر کی اس کے پرائس میں ٹوٹل کمی ہو چکی ہے اور اب چلتے ہیں ایتھیریم کی جانب ایتھیریم جو اکیلے کی دوستو مارکٹ کو لے کے چل رہا تھا وہ ہمیں ایک مرتبہ پھر سے کریش ہوتا دکھائی دے رہا ہے تقریباً ایتھیریم میں وان او ون ڈالر کی کمی ہوئی ہے اب اس کے جو چانسز ہیں دوستو ریکوری کے اب مارکٹ میں اتنے ہی مجود ہیں جتنے کے صبح کی کریش میں تھے دوستو یہاں پر کوئی بھی پارٹ ویڈیو کا آپ مس نہیں کر سکتے جیسے کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ پندرہ سپٹمبر سے پہلے مارکٹ ہمیں اب ایسے کئی رنگ دکھائی گی اور I think and I believe کہ نیکسٹ نائن ٹو ایٹ ڈیز کے اندر اندر ایسا ایک دن میں دو دو بار بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اسی لیے آپ کو ہر ٹریڈ کے لیے بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ جتنے بھی بگنرز ہیں اس آٹھ سے نو دن کے درمیان ٹریڈ سے پریز کریں اور جو پلیئر قسم کے بندے ہیں وہ ہی اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں سو گائز یہاں پر بین بی کے اندر ایک بڑی کمی ہوئی ہے پندرہ ڈالر کی تو یہاں پر بین بی دوستو بہت جلد ریکور کرے گا ہم میں سے کئی دوست ہوں گے جنہوں نے ٹو سیونٹی نائن اور ٹو ایٹی کی بائنگ کا رکھی ہے ڈیفینیٹلی بین بھی وہ کوئن ہے جو سب سے زیادہ جلدی ریکور کرتا ہے ہر کریش مارکٹ میں دوستو ایک اوبوجونٹی دیتا ہے بائنگ کی تو یہاں پر کارڈینو ایک مرتبہ پھر سے ہمیں بہت مائندر لو دکھا رہے ہیں جتنا بڑا مارکٹ میں کریش آیا ہے فورٹی فور بلین کا اس کے اعتبار سے کارڈینو میں ساڑھے تین سنٹ 3.50 سنٹ کی کمی ہونا ایک بڑی نورمل سی بات ہے تو یہاں پر کارڈینو کی دوستو جو سپورٹ اینڈ زیسٹس بن رہی ہے اس کے اعتبار سے کارڈینو میں فورٹی سکس ایک ٹریڈنگ ورث بن رہی ہے اور اس کے بعد آپ اسے کسی بھی لیول پر سیل کر سکتے ہیں فردر ڈیٹیل میں اب بات کریں گے پولکا ڈوٹ کی تو اس میں ساٹھ سنٹ کی کمی دیکھنے کو میری ہے اور اس کی مزید کریش کی یہاں پر سمجھ لیں کہ پوزیشن بن سکتی ہے تو سپورٹ اینڈ زیسٹس کے اکارڈنگ آپ پولکا ڈوٹ کو سکس پوائنٹ سکسٹی میں ایک اچھی ٹریڈ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اور پولیگون میٹک جو تیزی سے ڈیکاور کرنے میں بہت زیادہ اس وقت ویلیو رکھتا ہے یہاں پر پولیگون میٹک میں دوستو اینڈری کی جا سکتی ہے ایٹی ون اینڈ ففٹی پوائنٹس میں آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر تو ایویکس میں ون ففٹی ڈالر کی کمی ہوئی ہے ایٹی سی میں چار ڈالر اور یونی سوائب جس میں سے ہم نے ایکزٹ لے لیا تھا تو گائز یونی سوائب اس وقت ہماری بائنگ زون میں آ رہا ہے کیونکہ سکس پوائنٹ ففٹی نائن کا اس نے آج ہائی لگایا ہے تو آئی ٹھنک کہ آپ میں سے کئی دوست ہوں گے جو اس میں سے نکل چکے ہوں گے سو یہاں پر آپ یونی سوائب میں فائی پوائنٹ سیونٹی میں ایک اپنی پوزیشن بنا سکتے ہیں اس میں ٹریڈ کے لیے یہ بہت ہی زبردست سمجھ لے کے لیول ہوگا فردر ڈیٹیل میں آٹم جو کافی دنوں سے ہم ٹریڈ کے اندر نہیں آ رہا تھا آج کے کریش کے بعد کافی کوئن ایسے ہیں جو ٹریڈ کے زمرے میں آ رہے ہیں تو آٹم کو آج آپ یوز کر سکتے ہیں گائز الیون پوائنٹ سکسٹی پہ اور ٹویلو ڈالر ہی اس کا ایکزی ٹیول بن سکتا ہے اسی کے ساتھ چین لنک میں بھی تقریباً پچاس سینٹ کی کمی آئی ہے جو ایک بالکل غیر معمولی ہے اور یہاں پر اس کی چین لنک کی جو پوزیشن بن رہی ہے سپورٹ اور رزیسنس کے اعتبار سے وہ ہے دوستو سکس پوائنٹ فورٹی اور نیر جو ہے یہاں پر ابھی کریش کر رہا ہے اسے کریش کر لینے دے ایکس ایم آر میں تقریباً ٹویلو ڈالر کی کمی ہوئی ہے بی سی ایچ میں الیون بی سی ایچ میں سے دوستو ہم نکل چکے تھے آل ریڈی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا تو آپ بی سی ایچ میں آہ ون ون تھری کی ایک انٹری بنا سکتے ہیں فردر میں یہاں پر ایک دم سے جس میں بہت بڑی کمی ہوئی ہے وہ ہے آئی سی پی آئی سی پی میں بھی آپ کی دوستو انٹری سکس پوائنٹ ٹین کی کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ ابھی آپ کو کسی بھی وقت اتنا لوگ دکھا سکتا ہے اسی کے ساتھ موقع کا دوستو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے سپورٹ ٹریڈر کے لیے بہت ہی زبردست موقع ہے ٹریڈ کے لیے تو آپ فل کو یوز کر سکتے ہیں فل یہاں پر اپنے اندر بہت بڑی کمی لے کر رہا ہے قریب ساٹھ سے پینسٹ سنٹ کی تو فل میں دوستو آپ کی بائنگ فائی پوائنٹ ففٹی کی ایزی لی آپ کو فائدہ دے سکتی ہے اے بی ای میں مزید بغیر کسی پمپ کے پینسٹ سنٹ کی بے وجہ کی کمی ہوئی ہے اور اے بی ابھی یہاں پر کوئی مومنٹ نہیں دے رہا فردن یہاں پر اے اے بی کی بھی وہی صورتحال ہے جو بڑی مشکل سے نائنٹی پہ پہنچا تھا چھے ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور سی ایچ تیٹ ہماری صبح کی مارکٹ میں ہم سے ایکزٹ ہو چکی تھی تو گائز یہاں پر سی ایچ سیٹ کی جو بائنگ بن رہی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ ایٹین سنٹ پہ اس میں انٹری کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سنٹ کی ایکزٹ ایک بڑے اچھا آپ کو پروفٹ دے سکتی ہے اس کے بعد دوستو اب یہاں پر مارکٹ جو ہے وہ کافی زیادہ سٹرک ہے ایکس ای سی ایکسٹرا ایکسٹرا کریش کر گیا ہے فور زیرو فورٹی بھی آ چکا ہے تو آپ ایکس ای سی کو کی جو دوسری بائنگ ہوگی اس کے کافی نزدیک ہیں یعنی کے فور زیرو تھرٹی ایٹ اور اسی کا دوستو جو برا ترین امپیکٹ آیا ہے وہ ہے لونک کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لونک جو بہت تیزی سے پانک کر رہا تھا وہ کریش کر چکا ہے اور یو ایس ٹی سی کی بھی حالت یہاں پر بڑی ہے یہاں پر دوستو میں آپ کو بیٹ کے بارے میں بھی انفرومیشن دوں گا بیٹ ایک اچھی پوزیشن سے نکل کر کے اب دوبارہ سے تھرٹی ون سنٹ پہ ہمیں دیکھنے کو مل ریبل کے تھرٹی دو کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ بیٹ میں چاہیں تو فردر انٹری لے سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی اہم نیوز دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں پر مارکٹ اپنا اگلا بھی لو لگا سکتی ہے ٹھیک ہے اور اگر اس صورت میں آپ کو لو دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اس کی سیکنڈ بائنگ کا ویٹ کیجئے گا کیونکہ کبھی بھی کرپٹو کی مارکٹ میں آپ فرسٹ سٹیپ کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ کی گنجائش رکھے بغیر اگر ٹریڈ کریں گے تو کسی بھی صورت آپ ریکاور نہیں کر پائیں گے اسی مارکٹ میں دوستو سی بی ایکس بہت ہی اچھا بیہیو کر رہا ہے مان لے کہ اتنا بڑا کریش سی بی ایکس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں لے کر آ سکا یہاں پر فلکس جو بڑے اچھے طریقے سے مارکٹ میں ان ہوا تھا دوستو دوبارہ سے اس کی پوزیشن ٹوٹی ہے 1.24 پہ آگیا ہے آپ اس میں میرے نزدیک اس کی جو بائنگ بن رہی ہے وہ ہے 120 اور ایکسٹ ہو کی 140 یعنی کہ 20 سنٹ کی جو ٹریڈ ہے آپ کو فلکس بھی یہاں پر پروائیڈ کر سکتا ہے بڑھتے ہیں دوستو لونک کلاسک کی طرف سو گائز آج لونک کو گینر کی لسٹ میں آئے ہوئے تین دن ہو چکے ہیں اور اب یہ تین دن فورتھ ڈے میں کنورڈ ہو چکے ہیں اور لونک جو 304647 تک کا ہائی لگا چکا ہے اس کے اندر بھی اس کریش کا ایک بہت برا امپیکٹ آیا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3038 پہ ہے وہ دوست جو اسے لو پر بائی کرنا چاہتے تھے وہ اس میں دوستو ابھی بھی میری طرف سے آپ کو یہی سگنل ہوگا کہ آپ اس میں بہت ہی احتیاط سے ٹریڈ کریں جیسے کہ آج ہی صبح کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو دوست اس وقت پلس میں ہیں وہ لالج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نئی جی لونک جو ہے وہ اب اور پمپ کرے گا تو ہی ہم سیل کریں گے تو دیفنیٹلی انہوں نے یہاں پر اپنا ایک اچھا خاصا نقصان کر لیا ہے دوستو کرپٹو کی ٹریڈ ہو چاہے دنیا کی کسی بھی ٹریڈ کی مارکٹ ہو آپ کا کام بنتا ہے جب آپ تھوڑے سے بھی پلس میں ہوں آپ اس میں نکل آئے اور جب دوبارہ انٹری بنتی ہو تو آپ اس کی انٹری کے لیے تیار ہو جائیں یہاں پر مجھے ایسے لگتا ہے دوستو لونک میں دوسری انٹری ہوگی وہ تھری سیرو ٹوانٹی ایٹ یا تھرٹی پہ بنتی ہے صرف اس طرف ٹوانٹی فائیو ڈالر کی اور یہ بھی میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ یہ جو ٹوانٹی فائیو ڈالر ہوں گے یہ آپ کے ٹوٹل رسک پہ ہوں گے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل رسک پہ ہوں گے اگر آپ کو یہ پروفٹ دے دیں تو ویل اینڈ گوڈ دن ادر وائز اینی ٹھنگ انہیپڈ وید لونک انویسٹر اب آرتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز نو بھی اور اندر چارٹ و بی ٹی سی دوستو بی ٹی سی نے آج کریش لگا دیا ہے تقریبا تھاؤزن ڈالر کا اور بی ٹی سی کی صبح کی اگر رزیسٹنس کی بات کریں تو ٹونٹی تھاؤزن ون ایٹی کو صبح جب اس نے ٹچ کیا اور ہماری سیکنڈ ٹرم کی ویڈیو میں ہم نے فرس ٹرم کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا دوستو کہ اس میں اینٹری صرف اور صرف ویلز کی ہے اب جو میں نے ویڈیو کی شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ کس قسم کی ویلز تھی تو دوستو یہ بہت ہی گھڑیا قسم کی ویلز تھی ٹھیک ہے کیونکہ جو سٹرونگ انویسٹر کی شکل میں ویلز مارکٹ میں آتی ہیں وہ مارکٹ کو پلے کرواتی ہیں تقریباً چار چار پانچ پائنٹ دن لیکن یہ ویلز اور ان کی پلاننگ یہاں سے شو ہو گئی جاتے جاتے کہ انہوں نے مارکٹ کو زیادہ دیر کا پمپ نہیں دیا مارکٹ میں پمپ کا بایا پاکستان کے صبح سات بجے اور کریش کا بایا یہ ہمیرے یعنی کہ تقریباً ورکنگ سیشن کے کلوز ہوتے وقت تو تقریباً آپ مان لیں کہ چودہ گھنٹے کا مارکٹ میں سٹے تھا ویلز کا اور جاتے جاتے وہ مارکٹ کو ایمپیکٹ جو ہے ایفیکٹ کر کے گئی اور اس وقت مارکٹ کا صبح کے انالسس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کس سنس سے کہ مارکٹ اتنی زیادہ نیچے آ چکی ہے ریزیسٹس وائز مارکٹ دوستو اپنی تمام جو ہے لیول کروز کر چکی ہے اور سپورٹ سب ہی ٹوٹ چکی ہیں اب مارکٹ جو بی ٹی سی کی ہے دوستو وہ ایک نئے ایرہ میں انٹر ہوئی ہے یہ صبح ایک ہی شرط پہ دوبارہ اپنے پرائس پہ جا سکتی ہے جسٹ کیونکہ دیکھیں بی ٹی سی تو پہلے سے ہی اپنی ورث ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے کھو رہا ہے اور آج سب سے زیادہ ایمپیکٹ جو آیا ہے وہ ایتھیریم پہ آیا ہے بی ٹی سی کے کریش کی وجہ سے تو دوستو یہاں پر بی ٹی سی جو ہے وہ اپنی پرانی تمام زون سے نکل چکا ہے بی ٹی سی فائنلی میں نے اس کے اوپر سیپرٹلی آپ کو ایک ویڈیو پروائیڈ کی تھی کہ بی ٹی سی کبھی بھی ہمیں اٹھارہ ہزار پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آپ کے سامنے اس وقت بی ٹی سی کی صورتحال آ چکی ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ مارکٹ کی ریکاوری کے لیے بہت ضروری ہے کہ بی ٹی سی کا نائنٹین تھاؤزن فور ففٹی پہ دوبارہ یعنی کے فائیو انڈرڈ کا پلس ہمیں اگر مارکٹ صرف پانچ دس آٹھ اس طرح کر کے ڈالر کمپلیٹ کر لیتی ہے تو اس کا نائنٹین تھاؤزن فور ففٹی پہ آنا ریسٹ آف مارکٹ کے لیے بہت ضروری ہوگا اگر ایسا ہمیں صبح دیکھنے کو نہیں ملتا اور کیونکہ یہاں پر جو آخری کینڈل بن رہی ہے وہ ہے بیرش مارو بوزو اور اس کے پرائیس دونوں طرف سے اوپن ہیں کلیر ریزلٹ لینے کے لیے چلتے ہیں فور آر کی کینڈل چارٹ کی طرف گائز آپ کو کمپلیٹلی یاد ہونا چاہیے کہ میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں کہ مارکٹ نے اگر نائنٹین تھاؤزن تھری ففٹی پہ ریزسٹ کیا تو مارکٹ کریش کر جائے گی مارکٹ کریش کر جائے گی فائنلی مارکٹ آر کریش میں آپ کو سات سو ساڑھے سات سو مطلب سیون ہنڈر سیون ففٹی کا کریش بتا رہا تھا مستلسل بتا رہا تھا پچھلے نو سیشن سے نائن سیشن سے آخر کار کیا ہوا کہ کریش ساڑھے سات سو کا میں کہہ رہا تھا مارکٹ نے ون تھاؤزنڈ کا لگا دیا ٹو ففٹی زیادہ ہو گئے اب یہ فور اور کی کینڈل چارٹ میں بہت ریر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا بڑا کریش دیکھنے کو ملے سو گائز ایک ہی سیشن میں فور اور کی کینڈل چارٹ اتنی بڑی جو بیرش معروف حضو بن چکی ہے اور سٹل اس کے پرائز ڈاؤن ٹرینڈ دے رہے ہیں اور ڈاؤن سائٹ پہ طرف ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپرنگ کینڈل جب بوٹ میں بنتی ہے تو مارکٹ میں پمپ آ سکتا ہے لیکن کیونکہ ابھی یہ جسٹ اپنی برت لے رہی ہے اس نے ابھی جسٹ برت لی ہے تو ہمیں اس کا ویٹ کرنا ہوگا نیکسٹ تھری اور تک آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح کی ٹریٹ سے پہلے لازم آپ نے فور اور کی کینڈل چارٹ کی یہ لاسٹ کینڈل دیکھنی ہے اگر تو یہ آپ کو ہیلڈی ہوئی دکھائی نہ دی تو دیفنیٹلی مارکٹ کریش کرے گی اور ابھی بھی مارکٹ میں کریش کے چانسز موجود ہیں بی ٹی سی کی مارکٹ جا سکتی ہے دوستو ایٹین تھاؤزن فائیونڈر تک جانکہ تھری ففٹی کا مجھے یہاں پر اور کریش دکھائی دے رہا ہے اگر یہ اپنے لیولز کو کمپلیٹ نہیں کر پاتا اور یہ جو کینڈل ہے یہ بہت زیادہ اس وقت مارکٹ کے لیے سپورٹ کا کردار ادا کر رہی ہے جس کا میں آپ کو ایک اگزیمبل دے دیتا ہوں یہاں پر دوستو ہم ایٹین تھاؤزن ایٹ ففٹی ٹو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر ایٹین تھاؤزن ایٹ فورٹی ایٹ یہاں پر اور ریڈی اس کینڈل کے وجہ سے ایک سلائٹلی پمپ آ چکا ہے سو ان چیزوں کو آپ نے بہت زیادہ فالو کرنا ہے بی ٹی سی کی ٹریڈ کے لیے فرزر ڈیٹیل کے لیے اب بڑھتے ہیں ایتھریم پہ کیونکہ ایتھریم اس وقت مارکٹ کی ایک من سمجھنے کے جان بن چکا ہے سو گائز لیٹس موو ایٹ ڈی ون اور ٹھرٹی سکس منٹ اور فیو سیکنڈ لیفٹ دوستو ایتھریم کے مرز کا ٹائم دن بہ دن کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اس سے پہلے میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا اور آپ کو یقین بھی دلایا تھا کہ ہمیں ایسے ڈرامے مارکٹ میں دیکھنے کو ملیں گے تو یہ اب یہ سلسل شروع ہو چکا ہے اب آپ کو یہاں پر پینک نہیں ہونا اور بگنرز کے لیے میری ایک یہاں پر سجیشن ہوگی کہ دوستو اگر آپ کے پاس فلکل ایکسپیرینس نہیں ہے تو پلیز ان نو آٹھ سے نو دنوں میں اب آپ صرف مارکٹ کو دیکھیں کہ مارکٹ کیسے ٹریڈرز کے ساتھ کھیلتی ہے اور ٹریڈرز مارکٹ کے ساتھ کتنی حد تک پلے گیم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سو گائز یہاں پر صبح کی مارکٹ سے لے کے اب تک فلیٹ نائٹی ٹو ڈالر کی کمی ہو گئی ہے ایتھریم کے پرائز میں اور اوویسلی سپورٹ انڈرززنس تو ٹوٹل چینج ہو گئی ہے اب اس کی دوستو جو سپورٹ بن رہی ہے وہ ہے ففٹین سکسٹی ٹو پندرہ سو باسٹھ اور ففٹین ایٹی اس کی ریززنس بن رہی ہے اب صبح کی مارکٹ کے لیے یہاں پر ہماری تیاری کیا ہونی چاہیے یہ بڑا ضروری ایک ڈسین ہوگا صبح ہے وینس ڈے کا دن اور کچھ ڈیٹاس بھی محصول ہوں گے جو مارکٹ کو ایک مرتبہ پھر سے اپنی پرانی پوزیشن پہ لانے کی کوشش ضرور کریں گے یہ یاد رکھئے گا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سٹرک کے چانس بہت کم ہیں اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ دوستو ففٹی ففٹی ہو چکی ہے مارکٹ یا یہ کریش کرے گی یا یہ پمپ درمیان میں سے ابھی کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ سٹرک کے چانسز کافی حد تک کم ہو گئے ہیں صبح کی مارکٹ کے لیے دوستو بڑھتے ہیں اب ایتھریم کی فلحال کی کینڈل کی طرف تو یہاں پر جو لاسٹ کینڈل بنی ہے ہم اسی کو ڈسکس کریں گے بیرش انگیلفن ٹھیک ہے اور اس کے پرائز دوستو ایک لکی لی اپ سائٹ کی طرف اوپن ہے نیچے کی طرف نہیں بہت کم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is chance available to recover definitely یہاں پر ایک chance ہے لیکن فورور کی کینڈل چارٹ میں ایک بڑی بیرش مارو بوزو کے ساتھ اگلی کینڈل بھی بیرش مارو بوزو ہی بن رہی ہے یہ ایک ویک پوائنٹ ہے ایتھریم کا اس وقت کا اگر تو دوستو اگلے تین گھنٹوں کے اندر اندر کیونکہ اب time کا difference تھوڑا سا بھڑا ہے time change ہو رہا ہے because we are enter to the September سبٹیمبر تو سبٹیمبر میں آپ کو معلوم ہے کہ وقت جو ہے وہ تھوڑا سا change ہوتا ہے اب market دوستو یہاں پر five thirty صبح کے اپنا رنگ دکھائی گی five thirty ایم تو یہاں پر 30 منٹ کا فرق آ گیا ہے اور ابھی جب یہ آپ کو ویڈیو ملے گی تو یہ تقریباً پاکستان کے دو بجے ہوں گے تو یہاں پر اس سے پہلے آپ کے پاس ہیں three fifty hours اب یہ last candle three fifty hour میں آپ کو اپنا پورا رنگ دکھائی گی trade کرنے سے پہلے یہ candle اگر اپنا تھوڑا سا بھی اور یہاں پر price open کرتے تھی ہے تو ایتھریم کی market دوستو جا سکتی ہے پندرہ سو بیس پر fifteen twenty پر یعنی کہ forty eight dollar کا crash آ سکتا ہے اگر یہ یہی پر resist کر گئی اور mostly اس کی ویکرزون count ہوگی fifteen forty nine اب recovery کا sign بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں صبح کی market سے پہلے دوستو ایتھریم کا ہر صورت fifteen ninety five پر resist کرنا بہت ضروری ہوگا market on ہونے سے پہلے market on ہو جاتی ہے تو definitely ہم اس سے دوبارہ سولہ سو پچاس پر دیکھیں گے اگر یہ fifteen ninety five سے اپنی market کا آگاز کرتی ہے اب رہی بات دوستو trade کرنے کی تو ایسے حالات میں میں صرف آپ کو دو coin recommend کروں گا جب ایتھریم ٹوٹتا ہے تو آپ اس میں buying کر لیجے گا ایتھریم میں بھلے آپ buying نہ کیجے گا صرف اس session میں اس session میں آپ ایتھریم کو روک دے ایک coin دوستو میں آپ کو recommend کروں گا یہاں پر autumn and second is matic ان دو coin میں آپ نے لازم trade کرنی ہے lower پر ایتھریم کے crash کرنے پر ایتھریم fifteen twenty پر آتا ہے آپ یہ دو coin میں trade کریں آپ انشاءاللہ اس میں ایک بہت اچھی trade لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ please اپنا education کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں خود سے research کریں اور جب آپ کی research complete ہو جائے پھر trade کریں یہ مت سوچیں کہ میں یہاں پر آپ کو آ کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ coin buy کریں آپ نے trade چکہ ہے خود اپنی education complete کرنے کے بعد کرنی ہے اجازہ چاہتا ہوں صبح تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی